السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں عید الازحاء آنے والی ہیں اور عید الازحاء کے موقع پر قربانی کے گوشت کی وجہ سے گوشت کی بہت فراوانی ہوتی ہے بہت کسرت ہوتی ہے ہر گھر میں اللہ کا شکر ہے کسرت ہوتی ہے اس موقع پر ایک سوال لوگوں کی جانب سے کیا جاتا ہے کہ عید الازحاء کا بقرعید کا گوشت کتنے دن تک رکھ کر کھا سکتے ہیں کیا اس کی کوئی لیمٹ ہے کہ اتنے دن کے بعد نہیں کھانا چاہیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں محرم تک کھا سکتے ہیں محرم کے بعد نہیں کھانا چاہیے اس سلسلے میں شرعی رہنمائی کیا ہے حقیقی اور سچی بات کیا ہے یہ ہم سب کے لئے سمجھنا ضروری ہے یاد رکھیں شریعت متحرانے گوشت رکھنے یا رکھ کر کھانے کی بقرعید کے گوشت کی کوئی معاد کوئی ٹائمنگ متعین نہیں کی ہے بلکہ انسان کو اس کا اختیار دیا ہے اور یہ کام انسان کے اختیار پر چھوڑ دیا ہے کہ جتنے دن وہ چاہے اپنے اختیار سے اس کو رکھ کر کھا سکتا ہے کوئی مزائقہ نہیں ہے یہ تو ہوا شرعی مسئلہ لیکن اس سلسلے میں ایک بات اور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ اپنی قربانی کا گوشت چاہیں جتنے جن تک رکھ کر کھائیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر آپ اپنی قربانی کا گوشت سارا سمیٹ کر فریجر میں بھر کے رکھ دیں اور آپ چار مہینے تک چھ مہینے تک دو مہینے تک یا ایک مہینے تک کھائیں سکون کے ساتھ اسی وقت اسی گلی میں آپ کے پڑوس میں ایک بندہ ایسا بھی ہو ایک گھر ایک خاندان ایک فیملی ایسی بھی ہو جس کو عید کے دن بھی گوشت کھانے کے لیے مہیا نہ ہو تو پھر طف ہے ہماری غیرت ایمانی پر لانت ہے ایک مومن کے اخلاق و کردار پر کہ تم دو مہینے کے لیے اپنے فریجر میں بھر کر کر رکھ رہے ہو اور تمہارے پڑوس میں کوئی بندہ عید کے دن بھی سبزی بنا کر کھائیں تمہارے رشتہ داروں میں کوئی فیملی عید کے دن بھی دال بنا کر کھائیں اور تمہارے رشتہ داروں میں کسی کو دوسرے دن بھی گوشت مہیا نہ ہو اور تم چار چھ مہینے کے لیے سٹوک کرو یہ غیرت ایمانی کے اور اخلاق ایمانی کے خلاق ایک مومن کے یہ اخلاق نہیں ہوتے ہیں ایک مومن کی یہ غیرت نہیں ہوتی آپ رکھیں سال بر کھائیں لیکن اگر سچویشن یہ والی ہے تو پھر آپ کے پاس اگر اگلے دن کے لیے بھی نہ بچے تو پھر یہی ایمان کا تقاضہ ہے یہی مسلمان ہونے کا تقاضہ ہے اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کے تقسیم کا جو طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ اس کے تین حصے کیے جائیں ایک حصہ اپنی لیے رکھ لیا جائے ایک حصہ ضرورت مند و غریبوں کو دے دیا جائے اور ایک حصہ اپنے رشتہ داروں دوست و احباب کیلئے رکھ لیا جائے تاکہ گوشت سب میں بٹ جائے کوئی فیملی کوئی خاندان کوئی پڑوسی کوئی رشتہ دار محروم نہ رہے لیکن اگر سب کے پاس کسرت ہے فراوانی ہے سب کے پاس مہیا ہے تو آپ فریجر میں رکھیں کوئی تحدید نہیں ہے چار دن کھائیں چار مہینے کھائیں پورے سال تک استعمال کریں پھر کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پڑوس میں کسی کو مہیا ہی نہیں ہے عید کے دن بھی کھانے کے لیے اور آپ اپنے آپ کو اقل مند ہوشیار سمجھ کر اٹھا کر رکھ رہے ہیں دو مہینے تک کے لیے تو پھر آپ غیور نہیں ہیں غیرت مند نہیں ہیں آپ بھی غیرت ہیں پھر آپ کے ایمان کے یہ تقاضے نہیں ہیں اخلاق کا یہ تقاضہ نہیں ہے یہ بد اخلاقی ہے بے ایمانی ہے اس لیے سچویشن کے اعتبار سے دیکھ لیں جہاں ضرورت ہے وہاں پہنچ گیا ہے پھر بھی بچ رہا ہے تو پھر جتنے جن تک چاہیں رکھ کر کے کھائیں کوئی مزائقہ نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ